ناظرین اسلام علیکم ناظرین ریل فوکس کے ساتھ ڈاکر دانے حاضر ہے ایک چھوٹی چی ڈیولپمنٹ ہے لیکن بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے اس کو میں نے چاہا کہ آپ تک پہنچا دوں آپ نے سنا کہ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ بیس مہینے کی قید کارڈنے کے بعد عدالت نے ان کو زمانت دی اور وہ باہر آگئے اب یہ جو ہے وہ بہت بڑا ایک جو ہے وہ وکٹمائزیشن کا انصر شامنے آتا ہے کہ ایک شخص کو آپ نے موجودہ حکومت نے بیس مہینے تک احتصابی اداروں کے ذریعے قید میں رکھا لیکن بیس مہینے میں بھی آپ ان پر نہ چاشیٹ کرسکے نہ ان کو مجرم ثابت کرسکے نہ ان کو سزا دلاسکے اور آخر عدالت کو بیس مہینے بعد ان کو چھوڑنا پڑا یہ موجودہ حکومت کے اوپر اور خاص طور پر جو احتصابی ادارے ہیں ان کے لیے بہت بڑا آئینہ ہے یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اب آتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ امجہ شہباز کے آنے کے بعد پی ایم ایلین جو آلریڈی اس وقت بہت ایکٹیو ہے چارج ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے جس طرح مریم نواز نے اس آپ کے پی ایم ایلین کے ورکروں کو اور اپنے سپورٹرز کو اٹھایا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اس وقت مریم نواز نے اپنی بہترین قائدانہ صلاحیت کو جبکہ ان کے والد صاحب اس وقت ملک سے باہر ہیں ان کے چچا جو ہیں وہ جیل میں ہیں ان کی جو قزن تھے وہ بھی جیل میں تھے انہوں نے اپنی لیگ کو مضبوط کیا اور اس کے بعد انہوں نے عوام کو موبلائز کیا جارہانہ اخدام انہوں نے کیا اس جارہانہ اخدام کو حالانکہ ان پر بہت سختیاں ظلم اور انتقامی کاروائی ہو رہی تھی اس کے باوجود انہوں نے کامپرومائز نہیں کیا نکلی اور اس کے بعد انہوں نے بہترین طریقے سے اپنی صلاحیت کا کو منوایا اور آج وہ جس طرح سے پی اے ملن کے ورکرز اور پنجاب کے لوگ چارج ہیں اور مریم نواز نے بہت تیزی سے اپنے آپ کو نہ صرف پنجاب کا ایک لیڈر بلکہ پاکستان کا ایک لیڈر منوا لیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں حمزہ شہباز آتے ہیں تو یقیناً اس طاقت میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ حمزہ شہباز کے بھی بہت فالور ہیں اور یقیناً ان کی بھی سیاست میں کافی بصیرت ہے اور کافی لوگ ان کو پسند کرتے ہیں تو اس طریقے سے پی اے ملن کی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا لیکن ایک سوال یہاں پر رکھ رہے ہیں لوگ اور وہ سوال کس حد تک صحیح ہے میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کو اس لیے میدان میں اتارا گیا ہے اس لیے زمانت دی گئی ہے جو مریم نواز اس وقت جارہانہ اقدام کر رہی ہیں اور ان کے جارہانہ اقدام کے اوپر موجودہ حکومت کو بہت تھریٹس ہے اور پورا پنجاب موبیلائز ہو چکا ہے اور مریم نواز صاحبہ اپنی جارہانہ اقدام سے بہترین صلاحیتوں کی بنیاد پر بہترین پریس کانفرنس اور تقاریر کی بنیاد پر اس وقت جو عوام میں ان کا امیج ہے بہت بڑھ گیا ہے نہ صرف پنجاب میں پی اے ملین میں بلکہ پورے پاکستان میں اس کو روکا جائے اور ایک تفریق پیدا تھی جائے قیادت کی بنیاد پر جیسے پہلے بھی خاندانی اختلفات کو ابھار کر قیادت کی بنیاد پر یہ گروپ بنانے کی کوشش کی گئی تھی اب بھی بنانے کی کوشش کی جائے گی لیکن اسے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے کیسے روکا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز صاحب کو یہ سوچنا ہے کہ اس گروپنگ سے ان کی تنظیم کو نقصان ہے ان کی اپنی طاقت کم ہوگی پاکستان کو نقصان پہنچے گا تو چنانچہ یہ اپنے مفادات کو چھوڑ کر اپنی تنظیم کے مفادات اپنے ملک کی مفادات کے بارے میں سوچیں گے تو یقیناً یہ تفریق نہیں ہو سکے گی اور دوسری جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پی اے ملین کی قیادت کو مستقبل کے لاعمل کا فیصلہ آج ہی کر دینا چاہیے کہ آئندہ چل کر اگر تنظیمی عودے کے لحاظ سے مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز اس طریقے سے ہی ہوں گے جس طرح سے ڈسٹیبیوشن آج نواز شریف اور شہباز شریف کی ہے یہ تنظیمی طور پر پہلے سے ڈیسائٹ کر دیا جائے اور حکومتی عودے یا حکومتی پوزیشنز کے لیے بھی آج ہی سے یہ فائنل کر دیا جائے کہ آئندہ چل کے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز بنیں گے اور وزیر اعظم کی کینڈیڈیٹ مریم نواز صاحبہ ہوں گی اگر یہ فیصلے ہو جاتے ہیں قیادت پہلے ہی ان چیزوں کو مستقبل کے لحاظ سے فائنلائز کر دیتی ہے تو پھر کوئی طاقت کوئی حکومتی سازش کوئی بھی کسی قسم کی سازش پی ایم ای لین کو گروپس میں تبدیل نہیں کر سکتی ہے توڑ نہیں سکتی ہے اور اس طریقے سے اس سازش کو کامیاب نہیں ہو سکتا ہے اگر یہ فیصلہ پی ای ملین کی قیادت آج کر لے یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے باقی کام پی ای ملین کی قیادت کا ہے مریم کا ہے یا حمزہ کا ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں لیکن جو ہم نے سوچا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا اور ایک اور اہم ویڈیو کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گا چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اپنے ویوز ضرور دیجئے آپ کے ویوز بہت امپورٹنڈ ہیں اور ڈاکٹر دانش کو ریال فوکس اجازت دیجئے اللہ حافظ